چند اپیلے ابھی ہم نے ارگو کر دی ہے اور شاندانہ گلدار جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے تھے اس پہ اپیل آج سمات ہوئی اور فاضل ٹریبیونل نے جو ہیں شاندانہ گلدار کی اپیل مندور کر لی اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیئے اسی طرح شہریار افریدی صاحب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے تھے آج سید عثیق شاہ صاحب ہانر بلجاج پشاور آئی کورٹ نے سمات کی اور اپیل اللہ ہوئی ہے شہریار افریدی صاحب بھی پارٹی کے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے آہ میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد ہوئے تھے آہ جسٹس وکار صاحب کی عدالت میں آہ سمات جو ہیں گیارہ بجے کے بعد ہوگی آج بیٹ کی نشان کا کیس بھی جو ہیں ڈیویزن بینچ کے سامنے مقرر ہیں ہمارے پشاور آئی کورٹ کے دو فاضل جج صاحبان جو ہیں سمات کریں گے آہ ہم نے انٹیرم آرڈر کے اگینسٹ جو آہ سنگل بینچ نے ویری کیا تھا اور ویکیٹ کیا تھا اس کے اگینسٹ ہم نے آہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے وہاں پہ کل کا روائی مقرر ہیں لیکن اگر آج سمات ہوتی ہیں اور مقدمہ سنا جاتا ہے اور میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے چونکہ ارجن نویت کا ہے تو اس سے آہ بہت ساری کنفیوشن جو ہیں وہ رفع ہو جائے گی اور مقدمہ ونٹ فارال میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ارجن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر کل سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے وہ پھر بہت معنی رکھی گی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آج ہمیں یقین ہے کہ جو مقدمہ بیٹ کے حوالے سے ڈیویجن بینچ کے سامنے ہیں وہ چونکہ ہمارا کیس انتہائی ارجویبل انتہائی سٹرانگ کیس ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج اگر سماعت ہوتی ہیں تو ہم پاکستان طریقہ انصاف کو بیٹھ کر نشان واپس میں لے گا شیرافظل مروض صاحب یہ بتائیں جو کل فیصلہ ہے تاہائیات نہ اہلی سے مطالب ہے اس پہ آپ کیا کمیٹس کریں گے تاہیات نہ اہلی کے جو کیس ہیں اس میں اس عد تک ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی تو تاہیات نہ اہلی بھی نہیں ہیں لیکن نہ اہلی ہیں تو شاہ خانہ کیس کی سزایابی کی وجہ سے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ایک ہی نویت کے دو مقدمات یا دس مقدمات ایک ہی عدالت میں زیر سمات ہو تو ان کو یقجا سنا جا سکتا ہے اور عموماً ترجیح یہ ہوتی ہے نواز شریف کو جلدی میں ریلیو دیا گیا اور خان صاحب کا مقدمہ ابھی تک مقرر نہیں ہوا ہے آپ نے چیپ جسٹر صاحب پاکستان پر ادم اعتماد کیا پارٹی پالیسی آپ کے بیان کے اگینس کے کیا میں نے وہ کیا جس کا مجھے کہا گیا اور پھر پارٹی نے جو پالیسی مرتب کی تو میں پارٹی کے ڈیسیبلن کی وجہ سے اس کا پابند ہوں تو پھر میں نے کہا کہ جی جو چینج پالیسی ہیں میں اس کا پابند ہوں اور جس طرح پارٹی ڈیسائٹ کرے گی اس طرح جائیں گے آپ اینئے پتیسی اتخابات میں ایسا لے رہے ہیں یا نہیں میرا خیال ہے کہ لے رہا ہوں خیال ہے ابھی تک انفرم نہیں ہے انشاءاللہ اور ابھی تک انفرم نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے باہر نکلیں گے گر بخیر و آفیت جائیں گے زندہ بھی جائیں گے یا نہیں ملک میں آلات کیا ہے یہ ابھی دیکھیں نہ آپ آئی کوٹ آئے ہیں یہ اس طرح جب آپ جاتے ہیں اور آئی کوٹ کو نو گو ایریہ بنا دیا جائے کتنے ناکے لگی ہوئے ہیں اس پشاور آئی کوٹ کی اردگرد اور میرا خیال ہے کہ آنیول چیف جسس ابراہیم خان کو شاید علم نہیں ہے کہ پشاور آئی کوٹ نے اس کو نو گو ایریہ بنا دیا ہے ہر جگہ پہ پولیس جو ہیں یہ تانے نہیں ہیں یہ بنیادی حقوق کی عدالت ہے یہاں پہ اس طرح نو گو ایریہ بنا کے آئی میرا خیال میں کہ یہ پشاور آئی کوٹ کی تبین کر رہی ہے آئی کی پی پولیس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کوٹ آپ کے پرکیائی کے ساتھ جو دوسری جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تیس طرق کیا جا رہا ہے آپ کا سوال انتہائی ابحام کا شکار ہے مطلب جی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سپریم کوٹ میں کسی بھی عدالت میں پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق سوشمنٹ نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ ٹریبیونل میں دیکھیں سو فیصد اپیل ایکسپٹ ہو رہی ہے مطلب یہ کہ سو فیصد یہ سارے فیصلے غلط تھے اس ای میٹر آف پالیسی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا سنگل آؤٹ کیا گیا اور تمام امیدواروں کی انہوں نے بلا دریغ کاغذاتِ نامزدگی رت کر دیئے میرے کاغذاتِ نامزدگی مذہر کا خیز باتیں پیشاور میں میرے شیح ہم نام شیح رفضل نام کے ان کے وارٹر سپلائی کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیئے کہ جی اس نے بل نہیں دیا ہے اب میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی یہ کس چیز کا سارہ لیں گے یعنی اتنی اندیر نگری ہیں اور چوپٹ راج ہیں ریٹرننگ آفیسر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بلکس کے نام پہ ہیں یعنی صرف ہم نام ہونے پہ آپ سزا دے رہیں اور اسی طرح شاریار افریدی کے نامینیشن پیپر سے دو دن قبل خوشیہ پرچے کر لیئے انٹی کرپشن کے اس کا نام ڈال دیا اب کہتے ہیں وہ پرچوں کا اپنے ذکر نہیں کیا بھئی پرچے کا ہمارے فرش تو کوئی علم نہیں تھا کہ آپ نے پرچے کی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ریٹرننگ آفیسر پہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پہ کوئی جرمہ نہ لگا لوگوں کی آنکھے تو تب کلیں گی نا رول آف لا تب ہوگا یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کہ کاخذات نامزد کی بحال ہونا انصاف نہیں ہے جنہوں نے غلط کام کی ہیں ان کو سزا دیں ان کو اتکڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو ان کو جیل جانا یہ فراد کیا انہوں نے الیکشن کے پراسس میں انہوں نے آئین کے جو منڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائز ان کو جو ہیں تفویز ہوئے ہیں ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے ان کا کام تا فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے کاخذات نامزد کی جو ہیں انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے تو لہذا دو ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی کوئی جرمہ نہ لگ جاتا آگے ابھی اور کام ہونے ہیں انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مزاق کرنا ہے انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک حیوک پلے کرنا ہے انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے اگر ان کو لگام نے ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو آئی کوٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکا تو انہوں نے آگے آٹھ فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں تو لہٰذا اس کا وائد علاجیہ تھا کہ ان کو ان پہ جرمانے آئی دوتے انہوں نے ان کے تمام آرڈرز تمام آرڈرز جو ہیں آئی کوٹس نے اڑا دیئے اور بھئی ایسے آرڈر کیوں کی آپ نے اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے لوگوں نے وکلہ انگیج کیے ہیں کوئی ہنگو سے آرہا ہے کوئی دیر سے آرہا ہے کوئی چترال سے آرہا ہے خام خامے میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی وہاں علاقوں میں یہ خبریں پیلا دی کہ جی فلان تو ناہل ہو گئے جبکہ ناہل آپ کی آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی حکامات کی وجہ سکھ گئے شکریہ شکریہ